آدھا برد ہے ناظرین ایم سی این اردو نیوز میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں غوث مہیدین خبروں کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی سرقیوں پر پان تمباکو کا کاروبار بند رکھنے کی ہدایت دینے کے بعد زلہ کلیکٹر نے دیا اکتیس مارچ تک شراب کا کاروبار بند رکھنے کا حکم شہریان سے کی باویس مارچ کو جنتا کر کیوں منانی کی اپیل کورونا وائرس نامی بیماری پر خابو پانی کی لیے احتیاطی طور پر شہر میں بنایے گئے ڈھائی ہزار سے زائد کورنٹائن بیڈ مگر اب تک ایک بھی مریض نہیں ہوا شریک کہاں میر نند کمار گھڑے لینے کورونا وائرس کی روک تھام کیلئے ماس گیدرینگ تالنے کی غرصتیں شہر میں سبھی کاروبار رکھے جائیں گے اکتیس اور بائیس مارچ کو بند شہریان سے تاون کرنے ویپاری مہاسنگ کی ذمہ داران نکھی درخواست اور ناکپور ممبئی سمرود دھی ہائیوے اور ویجاپور گنگاپور اسٹیٹ ہائیوے کی تعمیر کے لیے غیر خانونی طریقے سے کیا جا رہا ہے خدرتی زخائر کا تیزی سے ستایا گاؤں والوں نے پکری مرم اور مٹی سے لدی آٹھ گاڑیاں اور اب خبریں تفصیل سے پانٹ اپری مالکان کو اپنا کاروبار بند رکھنے کی ہدایت دینے کے بعد اب زیلا کلیکٹر ادھائی چودری نے دیسی شراب خانے بیئر بار اور بیئر شوپیز بھی اکتیس مارچ تک بند رکھنے کا حکم دیا ہے زیلا انتظامیہ کی جانب سے آج ایک پریس ریلیز جاری کی گئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ماس گیدرنگ کو ٹالنے کے علاوہ راستوں پر گندگی پھیلنے اور کوویڈ نائنٹین کے جراسیم کی روک تھام کیلئے زیلا کلیکٹر ادھائی چودری نے پان اور گھٹکے کا کاروبار کرنے والے ٹپری مالکان اور دیگر تاجیروں کو اپنا کاروبار بند رکھنے کی ہدایت دی ہے اسی طرح بھیڑ کو ٹالنے کے لیے اکتیس مارچ تک سبھی آدھار سینٹرز بھی بند رکھنے کا فیصلہ کیا ہے اس طرح پورے زیلے میں دیسی شراب خانے بیئر بار اور بیئر شوپیز بھی بیس مارچ کی شام چھ بجے سے اکتیس مارچ تک بند رکھنے کی ہدایت دی ہے اسی طرح یہ بھی اطلاع دی گئی ہے کہ فیس ماسک ہینڈ واش لکوڈ اور سینٹائزر کا غیر خانونی طریقے سے کیا گیا زخیرہ مختلف مخامات سے زبط کیا گیا ہے اس کی جانچ کے بعد جو امدہ کالیٹی کے فیس ماسک اور ہینڈ واش لکوڈ اور سینٹائزرز پائے جائیں گے وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے سپرد کر دیا جائے گا اسی طرح سنتکاروں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ سی ایس آر فنڈ سے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو فیس ماسک ہینڈ واش لکوڈ سینٹائزر اور دیگر ضروری اشیاء فراہم کرے زلہ کلیکٹر نے شہریان سے اپیل کی ہے کہ وزیراعظم ہند نے باویس مارچ کو صبح ساتھ سے رات نو بجے تک جنتہ کرفیو منانے کی درخواست کی ہے لہٰذا شہریان باویس مارچ بروزے اتوار صبح ساتھ سے رات نو بجے تک گھر سے باہر نہ نکلیں شہریان باہر نہ نکلیں تیار آج تاغیت وار زالی لی ناہی یا چا کارن سمپورنا اورنگاباد کرا نی جے سوشل ڈیسٹنسنگ تھو لیلا آہی آنے گردی چی ٹھیکانہ ٹا آنے چا جے آوہا ہن پرشاہسان آنے که لے تیارا جو سکاراتمک پردیسا دیلا آہی پرانتو ملا یا ٹھیکانہ ساں گای چا آہی که یوڑی آور تھامبون چاڑنا ناہی بھارت آپلا مہارشتر راج آنے اپلا جللہ ہاتھ ٹرانزیشن فیز مدون جاتا ہے اوڑ چے پندرہ دیوس ہی اتیانتا اتیانتا کریٹیکل آہی مازا فکتا ایک سانگنا راہیل we should hope for the best but we should prepare for the worst یہا چا تاسا لکشات آلے لہا آہی پرشاہسان آچا که اپن جے آوہا ہن کے لے جے پن آدیش پاریت کے لے تیا آنوشنگا نے بھارپور لوکاں نے سکاراتمک پردیسا دیلا پرانتو کہی لوگ تیا آدیشان نا کسرے جی ٹوپ لی داکھا ہوتا ہے کہی لوگ تیا سا پالند کرت نائی اشا ٹھکا نے آپن پینل ایکشن تینچا اور گھینا رہا ہے تینچا اور گونے داخل کرنا رہا ہے یہاں باپتی لہا شروعات پند زالے لی آہے جے لوکاں نا مکچا دون مہینے مدھے پردیش گمن کرونے آلے لی آہے تین نی سوٹا ہون اپنی ماہیتی ہی 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 ہیل سٹاپ لہ دائی چی آہے جے سکریننگ کرتا این آر تیا لوکاں نا دائی چی آہے کہ وہ سوٹا ہون یوں ناپن ہی ماہیتی دائی چی آہے جے لوگ آپ لی ٹرائیول ہیسٹری لپون ٹھوٹیل تینچا اور آپن دندات مہ کاروائی کرنا رہا ہے آتا پرند تا آپن آوہا ہن کے لہو پرانتو کہی لیمیٹیڈ لوکاں چا آشا بے زبابدار پڑا موئے پرانتو کاروائی کرنا رہا ہے سرو پرارتھنا ستھلو سرو دھارمک تھکانے جے آہے ٹھکانے سوٹا ہون تین نی آپ نے رسٹکشن لاؤ لیلیا ہے سرو کمپنیا جے آہے تین نا جا تھکانے شکے دیرے ورک فرام ہوم سانگیت لیلا آہے سرو شاہ سکیے کاریالیاں مدھے گردی تا آتا یہاں کھب موٹھے اپایوجنا کے لیے اتکا کورن دیکھل جر کئی سوشل گیادرینگ کوویڈ نائنٹین کی روک تھام کے لیے پان تمبا کو کھا کر راستوں پر غلازت کرنے اور سگریٹ نوشی کرنے والوں پر شکنجا کسنے کے لیے زیلا کلیکٹر اودائے چودھری نے خصوصی محیم شروع کرنے کی ہدایت متعلقہ افسران کو دی ہے واضح رہے کہ کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے حکومت و انتظامیہ کی جانب سے مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں اور ہر وہ کام جس کی وجہ سے اس مرس کے پھیلنے کا امکان ہے اس پر لگام لگائی جا رہی ہے پان اور تمبا کو آمیز اشیاء کھا کر کئی لوگ راستوں اور سرکاری دفاتر وہ پبلک پلیس پر بے خوف و خطر پیک تھوکتے ہیں جس کی وجہ سے اس مرس کے پھیلنے کا خدشہ ہے لہٰذا پان و تمبا کو کھا کر راستوں پر گندگی پھیلانے والوں پر شکنجہ کسنے کے لیے زلہ کلیکٹر نے متعلقہ افسران کو خصوصی مہم شروع کرنے کی ہدایت دی ہے اور ایسے افراد کے خلاف خانونی کاروائی کرنے کا حکم دیا ہے انہوں نے پان اور بھٹکے کا کاروبار کرنے والوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنا کاروبار بند رکھ کر انتظامیہ سے تعاون کریں کورونا وائرس کی شکل میں آئی آفت کا مخابلہ کرنے کے لیے اور انگاباد شہر میں دھائی ہزار سے زائد کورنٹائن بیٹ تیار کیا جا چکے ہیں مگر خوش آئند خبر یہ ہے کہ اب تک وہاں ایک بھی مریض شریک کرنے کی نوبت نہیں آئی ہے یہ اطلاع میر نند کمار گھڑے لے نے دی انہوں نے صحفیوں سے ملاقات کے دوران بتایا کہ مرکزی و ریاستی حکومت کی گائیڈ لائن کے مطابق اس وبا کا مخابلہ کرنے کے لیے منسپل انتظامیہ گھاٹی ہسپیٹل اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے علاوہ خانگی ہسپیٹل کے تعون سے کوویڈ نائنٹین کے مریضوں کے لیے شہر میں دھائی ہزار سے زائد کورنٹائن بیٹ کے وارڈز تیار کیے جا چکے ہیں مگر اب تک ایک بھی مریض کو وہاں ایڈمیٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی میر نند کمار گھڑے لے نے مزید بتایا کہ شہر میں جو ایک پوزیٹیو مریضہ ہے ان کے رابطے میں آئے سترہ افراد کو ہوم کورنٹائن کیا گیا ہے اور منسپل ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی ٹیم روزانہ ان کے مکانات جا کر ان کا تیبی معاینہ کر رہی ہے میر کے مطابق ویسے تو اس مریضہ کے رابطے میں سات سو چھبیس افراد آئے تھے مگر ان میں سے بیس افراد کو نزلہ زکام کی شکایت تھی لہٰذا ان کے سوائب کے نمونے لیبوریٹری جانچ کے لیے پونہ بھیجوائے گئے ہیں جن کی ریپورٹ اب تک موصول نہیں ہوئی ہے انہوں نے مزید کہا کہ اس مرس کی روک تھام کے لیے منسپل انتظامیہ نے اسمارٹ سٹی بس کی تعداد کم کر دی ہے اب تک اسی گاڑیاں شہر میں چلائی جا رہی تھی جن میں سے سولہ گاڑیاں فیلحال بند کی گئی ہیں جس کی وجہ سے اے ایم سی انتظامیہ کو یومیا دھائی لاکھ روپے مالی نقصان ہو رہا ہے کرونا وائرس یا آزار اچہ پارشو بھوز میں بھر سنشیت اتھو پوزیٹیو پیشنٹ چا سمپرکات آلے لے سرو ناغری یعنی کورنٹائن کرنے چا ماننی راجی شاشنے چا سوچنا ہے کہ کورنٹائن ہونا آتیشے آوشکا کورنٹائن مانجھے آلگی کرن فقط جس سمپرکات آلے تین آلکھ ٹھاوای جو جرہے سوتاؤن جر ہوم کورنٹائن سوتہ چا گھری رہا تستیل پر تیننا ہوم کورنٹائن چا شکہ مارون تینچے کرنے آنڈر ٹیکنگ جھون تیننا چاودہ دیواز آنڈر آبزرویشن رہاو لاغنا رہ جو پاس آشے سترہ جس سمپرکات لین آگری گئت تے ہوم کورنٹائن جھا لے آیا چا یا مہاوید دیل آیا چے جی ایک پوزیٹیو جی کیس ہوتی کورونا آزار چی کیا وکتی چا سمپرکات آلے لے جو پاس آج سے سوویس مکتی ودیارتی آستیل پرادیا پاکستیل کرمچاری آستیل آیا چا مچے تے سوطہ ہوم کورنٹائن دھا لے پوزیٹیو سمپورنا پنے تے سات سے سبویس تینچار آمچہ لگشے سترہ ہوم کورنٹائن دری دھا لے سترہ ہوم کورنٹائن دھا لگشے یا ہی پلکڑت جاؤں آنے کا ناغری کاننا بووشا مدے جو ہوم کورنٹائن ہوم کورنٹائن دھا سرسر آرت ادھیا بات نیوارا ویوستہ جی اچھا پرسطیدی مدے کرنے چی جواب داری مہانگر پا لی کنے جو راشا پرکات چی بووشا مدے پرسطیدی ات بولی تر اڑی چھزار ناغری ہوم کورنٹائن کرنے چی تیاری مہانگر پا لی کنے اٹی کنے ٹھو لی لی تچے مدے جیوان آسنا رے رانے چی بستہ آسنا رے سر بادیا تو آسنا رے دوسرا ایک نیرنے مہانگر پا لی کچے مادیا ماتنا جوا پاس آنشی بست چاوٹا شہر بس سوا سمارٹ بس جر اپن بگیتلا تر پرواسی سو تا کمی دالے لے تراغ پرواسی چاہ کورونا وائرس چاہ آزارا چاہ بیتی نے پرواس کرتا ہے مہاشا جاہ رکا میں بس سپرا لگ لیا چاہ سوڑا بند کرنے چاہ ہمیں نیرنے کیتلا ہے آنی ملاوٹ تا ایکونہ سوڑا آزار کلومیٹر جی درود بس سوا سوا سالتے تجابہ کی تین آزار اچھے پنچتر کلومیٹر نے بس سوا کمی ہونا ہے کورونا وائرس کی روک تھام کیلئے حکومت و انتظامیہ سے تعاون کرنے کی غرض سے اورنگاباد زیلہ ویاپاری مہاسنگ نے 21 اور 22 مارچ کو شہر میں کاروباری ادارے بند رکھنے کا اعلان کیا ہے اس زمن میں ویاپاری مہاسنگ میں شامل تاجیروں کی مختلف ستر تنظیموں کے ذمہ داران کی ایک میٹنگ منخط کی گئی جس میں تبادلے خیال کے بعد یہ تیپ آیا کہ ماس گیدرنگ کو ٹالنے کیلئے ہفتہ اور اتوار یعنی 21 اور 22 مارچ کو سبھی تاجیر اپنی دکانیں بند رکھیں گے اس بند سے متعلق آٹو رکشہ کے ذریعے شہر بھر میں اعلان بھی کروایا جا رہا ہے ایسوسیشن کے ذمہ داران کا کہنا ہے کہ ملک اور ریاست پر کورونا وائرس کی شکل میں آئی آفت کا مخابلہ کرنے اور اسے پاؤ پسارنے سے روکنے کیلئے احتیاطی طور پر یہ خدم اٹھایا جا رہا ہے اور پیر سے دوبارہ کاروبار شروع کیا جائے گا اور حالات کا جائزہ لینے کے بعد زلہ انتظامیہ سے تبادلے خیال کے بعد مستقبل کا لاحے عمل تیار کیا جائے گا مہاسنگ کے صدر جگنات کارہے کے مطابق اس میٹنگ میں مہاسنگ کے سیکریٹری لکشمی نارائن راتھی مان سنگ پوار پروفل مالانی اجائش شاہ ویجائے جائسوال دیپک پہاڑے سردار حری سنگھ مداران بھی موجود تھے می جگننات ویجننات رو کڑے آدھ دیکھش اورنگ آباد جللہ ویعاپاری مہاسن اورنگ آباد جللہ ویعاپاری مہاسن ہاں چھوٹے چھوٹے مدیم موٹھے سروع ویعاپارین چ بہتر سنگٹنے چ اپیکس بوڑی آئے آنی ہی جے اپلیا شہر آوار جلی آوار راجی آوار دیش آوار جگاوار کورونا ویرس جی آپتی آلی لی ہے یا سٹی آورنگ آباد جللہ ویعاپاری مہاسن گانے ہاں دون دیوشا چا بند چا آوار کلی لی آنی یا سٹی آہے کھی آمی سود्द سروع ویعاپاری یا شہر آمدیر آلی لی لانہ چی موٹھے سالی لی آہو آنی دون پیش آمی سروع کمولی لی آنی آمی سود्द یا سروع چا دین لگتو آمال جی نا ہو ہی میڑال ہی شہر آپلے سروع چا شہر آگرکان موڑے موڑے میڑال لی موڑے آمی 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 ریوار دون دیو سران آمی پریشتی تی نوسر پنا کار سکتی او تی نوسر پوڑیل نیرنے انخی گھنے گنجائش سے زیادہ مرم اور مٹی کی مال برداری کرنے والے آٹھ ہائیوہ ٹرک پکڑ کر ویجاپور کے ساکینہ نے تحصیل انتظامیہ کے سپرد کیے ناظرین اندینو ناکپور ممبئی سمردھی ہائیوے کے علاوہ ویجاپور گنگاپور اسٹیٹ ہائیوے کا تعمیری کام جنگی پیمانے پر کیا جا رہا ہے جس کے لیے تعلقہ ویجاپور کے مختلف دہی مقامات سے مرم اور مٹی اٹھائی جا رہی ہے جس کی وجہ سے خدرتی زخائر تیزی سے کم ہونے لگے ہیں گزشتہ رات دہی عوام کو ہڑس پمپڑ گاؤں سے ویجاپور کی طرف چودہ ہائیوے ٹرک مرم اور مٹی کی مال برداری کرتے دکھائی دئے جو کیپیسٹی سے زیادہ مٹیریل اپنی گاڑیوں میں لادے ہوئے تھے لہٰذا ان لوگوں نے یہ گاڑیاں روکنے کی کوشش کی مگر چھے افراد گاڑیاں لے کر فرار ہو گئے جبکہ گاؤں والوں نے آٹھ گاڑیاں روک لی جن میں سے کئی گاڑیاں بغیر نمبر پلیٹ کے تھی لہذا گاؤں والوں نے اس طرح کی اطلاع تحصیل دار مہندر گرگے کو دی جس پر انہوں نے اپنے عملے کو وہاں بھیجوایا اور ان ملازمین نے اس کا پنچنامہ کیا اور یہ گاڑیاں پولیس پاٹل ویلاس گھوڑکے کے خفزے میں دی ان گاڑیوں میں لائے گئے خدرتی زخائر کی رویلٹی جمع کروائی گئی ہے یا نہیں اور اس کام کے لیے متعلقہ انتظامیہ سے اجازت لی گئی ہے یا نہیں ان تمام باتوں سے متعلق تحقیقات کی جا رہی ہے شادی خانے بند کرنے سے متعلق منسپل کمیشنر کے حکم نامے کی خلاف ورزی کرنے پر گزشتہ روز باغبان شادی خانے کے ذمہ داران سے سات ہزار روپے جرمانہ وصول کیا گیا واضح رہے کہ کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے منسپل کمیشنر نے اکتیس مارچ تک ماس گیہ درنگ کو ٹالنے کے لیے تعلیمی ادارے شاپنگ مالز اور سینیما گھر کے علاوہ شادی خانے بھی بند رکھنے کا حکم دیا ہے لہٰذا اس پر سختی سے عمل کرنے کی غرض سے زون وائز بنائے گئے اسکوارٹس شہر میں موجود شادی خانوں اور منگل کاریالے کی جانچ کر رہے ہیں گزشتہ روز زون نمبر دو کی حدود میں موجود سبھی مالز جم اور شادی خانوں کی جاج کی گئی تو پتا چلا کہ صلاح خانہ میں موجود باغبان ہال میں انیس مارچ کو ایک پرگرام منقض کیا گیا جس میں شہریان کی بھیڑ اکھٹا تھی لہٰذا ہال کے ذمہ داران سے سات ہزار روپے جرمانہ وصول کیا گیا یہ کاروائی زون آفیسر آٹھولے کی رہنمائی میں صفائی انسپیکٹر سچین مسار نے انجام دی اس موقع پر سینیٹر انسپیکٹر وکاس مہارے، جوان سید کلیم، ناغرک مطر پتھک کے راجندر گاڑھے وہ پھوسے بھی موجود تھے آندھر پردیش میں منقضہ انٹر یونیورسٹی یوگا مخابلوں میں نمائی جیت حاصل کر کے سلوڑ کے اندرراج کالیج اور شہر کا نام روشن کرنے والے طلبہ کا سابق رکنے پارلیمنٹ اتم سنگھ پوار نے استقبال کیا اور مستقبل کے لیے نیک خواہشات کے نظرانے پیش کیے ناظرین، حال ہی میں آندھر پردیش ریاست میں انٹر یونیورسٹی یوگا کے مخابلے منقض کیے گئے تھے جس میں تعلقہ سلوڑ، زلہ اور انگاباد میں واقعہ اندرراج کالیج کے طلبہ نے شرکت کی اور بہترین فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے نمائی کامیابی حاصل کی اس کالیج کے ہنہر طلبہ، ارجن دس پوتے اور سائی چندر واگمارے نے ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کر مرات پڑا یونیورسٹی میں منقضہ یوگا کے مخابلوں میں جیت درج کروا کر اندرراج کالیج کا نام روشن کیا جس پر سابق ایم پی اتم سنگھ پوار نے دونوں ہی طلبہ کو ٹریک سوٹ گفٹ کرتے ہوئے ان کا پرتپاک استقبال کیا اور انہیں مستقبیل کے لیے نیک خواہشات کے نظرانے پیش کیے ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کرتے ہوئے لیشین نیوں کچھ مستقبال کیاusion eve ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کرتے ہوئے لیشین ناشنال نواز پڑا前ر کا پارس نطبہ جنگ صاحب پیشز میں پھر سوٹ monterى neinšنل سنگ اللے رابد حد تو مجھے دون مرشہ باشن میں انتر میاں ویدیانی سپردے مادے نیشنل مریند کامگیری کرد گیوڑا ہے یوگا مادے واسر دوتی ہے انتر شدہ کریہ جا اپنے واسر دوتی کے لیے باویس میٹر جو اسر دوتی ہے تینی اپنے ورکی اپنا ویدیان خوکلا jakانین خوکلا دبال یکیشن ہوتن ہیں دبال کریئے مل ہی دونی ناگ پوڑیاں پیوستی دہ جللیت یا نی کپل بھارتی مل ہی دونی بھی ناگ پوڑیاں ساپ ہو تھا شہر میں ماز گیدرنگ کو ٹالنے کے لیے حکومت و انتظامیہ کی ہدایت کے مطابق منگل کاریالے اینڈ لانس ایسوسییشن نے شادی بیہا کے لیے 31 مارچ تک کی بوکنگ رد کر دی ہے متعلقہ ایسوسییشن کے مطابق 30 تا 40 فیصد شادی بیہا کی تخریبات اور رسم کے پرگرام رد کیے جا چکے ہیں تو کچھ لوگ شادی بیہا کی تخریبات تو مناخت کر رہے ہیں مگر اس میں کم دعوتیوں کو مدھو کیا جا رہا ہے جن افراد نے ان احکامات کے جاری ہونے سے قبل شادی بیہا کی تخریبات کے لیے چھاپے گئے رخے جات تخصیم کر دیئے تھے وہ لوگ بزر یہ فون اپنے رشتہ داروں سے اپیل کر رہے ہیں کہ وہ اس تخریب میں شرکت نہ کریں تاکہ بھیڑ کو ٹالا جا سکے اور جو دعوتی تخریب میں شرکت کر رہے ہیں ان کے لیے ماسک اور سینیٹائزر مہیا کروا رہے ہیں سینئر سیٹیزنز کو ایسٹی بس میں سفر کے لیے کرائیوں میں سہولت دینے کے لیے اسمارٹ کارٹ جاری کرنے کی آخری تاریخ تیس مارچ مخرر تھی جو اب بڑھا کر تیس اپریل کر دی گئی ہے واضح رہے کہ پینسٹ سال سے زائد عمروالے شہریان کو ایسٹی انتظامیہ بس کرائیوں میں سہولت دیتا ہے مگر اس کا فائدہ ان افراد کو ہی مل پاتا ہے جن کے پاس متعلقہ انتظامیہ کی جانب سے جاری کیا گیا اسمارٹ کارٹ موجود ہو اور وہ بھی آدھار کارٹ سے لنک کیے ہوئے ہو لہٰذا جن افراد کے اسمارٹ کارٹ تیار کیے جا چکے ہیں وہ حاصل کرنے اور انہیں آدھار کارٹ سے لنک کروانے کے لیے اکتیس مارچ آخری تاریخ مخرر کی گئی تھی مگر متعلقہ سینئر سیٹیزن یہ کارٹ حاصل کرنے کے لیے متعلقہ دفتر میں بھیڑ نہ کرے اس غرص سے اس کی اجرائی کی تاریخ بڑھا کر تیس اپریل کر دی گئی ہے اسٹی انتظامیہ نے متعلقہ درخواست گزاروں سے اپیل کی ہے کہ وہ اسمارٹ کارٹ حاصل کرنے کے لیے بھیڑ نہ کریں منسپل کمیشنر آستک کمار پانڈے نے گزشتہ روز ایک مکتوب میر نند کمار گھڑلے کو روانہ کیا ہے جس میں ان سے درخواست کی گئی ہے کہ ان کے کیابین میں افسران کی لی جانے والی میٹنگ میں پانچ سے زائد افراد کو نہ بلائی جائے واضح رہے کہ شہر میں کورونا وائرس نامی بیماری پاؤ نہ پسارے اس غرص سے احتیاطی طور پر شہریان کو بھیڑ والے مقامات سے دور رہنے کی ہدایت دی گئی ہے جس کے لیے ایسے تمام مقامات جہاں شہریان کا حجوم رہتا ہے وہ اکتیس مارچ تک بند کر دیے گئے ہیں مگر منسپل کمیشنر نے یہ بات محسوس کی ہے کہ میر صاحب اس معاملے میں لا پرواہی برت رہے ہیں اور ان کے کیابین میں شہریان کے علاوہ منسپل افسران کا بھی جمگھٹ جمع رہتا ہے جس کے سبب ان کے بیمار پڑ جانے کا خدشہ ہے یہ بات نہ صرف دو روز قبل میر کے کیابین میں بلائی گئی پریس کانفرنس میں انہوں نے کہی تھی بلکہ اس زمن میں انہوں نے گزشتہ روز ایک مکتوب روانہ کیا ہے اور ان سے درخواست کی ہے کہ وہ اپنے کیابین میں پانچ سے زائد افراد کی بھیڑ جمع نہ ہونے دے اب دیکھنا یہ ہے کہ میر صاحب اس اپیل پر کتنا عمل کرتے ہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا جمناسٹک اور کبڑی سمیت بند کیے گئے چھے کھیل اور انگاباد میں دوبارہ شروع کیے جائیں یہ مطالبہ اور انگاباد اولمپک سنگٹھا اور کریڑا بھارتی کے ذمہ داران نے سائی کے ذمہ داران سے کیا ہے واضح رہے کہ انڈین اسپورٹس آتھارٹی کے اور انگاباد سینٹر کی جانب سے مختلف کھیلوں کے لیے نیشنل اور انٹرنیشنل سطح پر مخابلوں کے لیے کھلاڑیوں کو تربیت دی جاتی ہے سائی اور انگاباد نے یہاں جمناسٹک، جیوڈو، کبڑی، والی بال، ہینڈ بال اور تائی کوندو کے لیے سینٹرز شروع کیے تھے مگر نامعلوم وجوہات کے سبب یہ سینٹرز بند کر کے کہیں اور منتخل کر دیے ہیں جس کی وجہ سے یہاں کے کھلاڑیوں کی گروتھ رک گئی ہے لہٰذا یہ تربیتی سینٹرز دوبارہ سے یہاں شروع کیے جائیں اس مطالبے پر اورنگاباد اولمپک سنگٹنا اور کریڈا بھارتی کے ایک وفد نے سائی کے ذمہ داران سے ملاخات کی اور ریاستی وزیر برائے اسپورٹس کے نام ایک مطالباتی میمورینڈم ان کے سپرد کیا سابق ایم پی چندرکاند خیرے کو راجے سبھا کی رکنیت ملے اس غرص سے میں نے اور دو عراقینے اسمبلی نے پارٹی ہائی کمانز سے سفارش کی تھی مگر پارٹی صدر کا فیصلہ ہمارے لیے آخری فیصلہ ہوتا ہے یہ بیان مل سی امباداز دانوے نے دیا ہے جنگٹ ہے اس لیے دن ٹیگر میں ٹیگر میں نے پیر دی دیا تمہارے لیکن ہے کہ ہم ٹیگرہ نے مزین بیدروں دیکھتیاس نیو کریں گے آمplays ٹیگرہ نے سوس ہے که ٹیگرہ نے اس پہ دا معرفت一下 ہون ٹا لم خوں یافت بچے ہیں ٹیگرہ نے من اپنے کیا ملا سول ہے خبر ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک مرتبہ پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر پان تمباکو کا کاروبار بند رکھنے کی ہدایت دینے کے بعد زلہ کلیکٹر نے دیا 31 مارچ تک شراب کا کاروبار بند رکھنے کا حکم شہریان سے کی 22 مارچ کو جنتا کرکیوں منانی کی اپیل کورونا وائرس نامی بیماری پر خابو پانی کیلئے احتیاطی طور پر شہر میں بنائے گئے ڈھائی ہزار سے زائد کورنٹائن بیڈ مگر اب تک ایک بھی مریض نہیں ہوا شریک کہاں میر نند کمار گھڑے لینے کورونا وائرس کی روک تھام کیلئے ماس گیدرنگ تالنے کی غرصتیں شہر میں سبھی کاروبار رکھے جائیں گے 21 اور 22 مارچ کو بند شہریان سے تعاون کرنے ویپاری مہا سنگ کے ذمہ داران نکی درخواست اور ناکپور ممبئی سمرودھی ہائیوے اور ویجاپور گنگاپور اسٹیٹ ہائیوے کی تعمیر کے لیے غیر خانونی طریقے سے کیا جا رہا ہے خدرتی زخائر کا تیزی سے ستایا گاؤں والوں نے پکری مرم اور مٹی سے لدی آنٹ گاڑیاں اسی کے ساتھ آج کا ایم سی این اردو خبرنامہ اب یہی ختم ہوتا ہے کل پھر حضیر ہوں گے تب تک میں غوث محید دین آپ سے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ